بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی ولیہی والصلاة وعلا نبی والمتادبین بیادابہی اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایواللہینا من صلی اللہ علیہ وسلم متسلیم احبابی زبقار جیسا کہ سبی کو معلوم ہے رمضان مبارک کا آخری اشرا شروع ہے اور اس آخری اشرا میں نبی نوجہان سرور کون و مقاہ آدھی انسو جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال یہ اعتقاف فرمایا کرتے تھے اور اعتقاف یہ سنت مبارکہ ہے آقا علیہ السلام کی اور اعتقاف کے مقاصد میں ایک سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے اور اعتقاف کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عجر السواب کی آتا فرماتا ہے فرمایا کہ اعتقاف کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دو حج اور دو عمروں کا سواب اتا فرماتا ہے اور اعتقاف کرنے والا جو شخص ہے وہ کام جو مسجد میں رہ کر نیکی کی کام نہیں کر سکتا مثال کے طور پر کسی کی اعادت کرتا تھا وہ یا کسی کی مدد کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مسجد میں بیٹھے ہوئے ان تمام نیکیوں کا سواب اتا فرماتا رہے گا جو وہ مسجد سے باہر کیا کرتا تھا تو اعتقاف واجب بھی ہے سنت بھی ہے اور نفل بھی ہے واجب وہ اعتقاف ہوتا ہے جو کسی اپنا کام کے لیے کیا جائے منت کے لیے کیا جائے کہ میرا یہ فلام کام ہو جائے تو میں اللہ کی رضا کے لیے اعتقاف کروں گا اور واجب جو اعتقاف ہوتا ہے اس میں روزہ شرط ہوتا ہے اور سنت اعتقاف ہے اور نفل اعتقاف ہے سنت اعتقاف جیسا کہ ہر سال ماہ رمضان میں عقل صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو لوگ ادا کرتے ہیں یہ اعتقاف سنت ہے اور نفلی اعتقاف جب مسجد میں آنا ہو اعتقاف کی نیت کی جائے اللہ تبارک وطالہ اس کو اعتقاف کا سواب عطا فرماتا ہے تو اعتقاف جو ہے یہ اللہ تبارک وطالہ کے قرب کا ایک ذریعہ بھی ہے کہ بندہ اللہ تبارک وطالہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ تبارک وطالہ اس بندے کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے وہ جو باہر گناہ کرتا تھا اب مسجد میں آنے کی وجہ سے ان گناہوں سے وہ بچ گیا تو یہ اللہ تبارک وطالہ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک وطالہ نے اس کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے اور اعتقاف یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اللہ تبارک وطالہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے تاکہ اس کی رضا جو ہے وہ بندے کو مل سکے اور بندہ اللہ تبارک وطالہ کی جناب سے دعائیں کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے توبہ کر کے اپنے آپ کو بخشوا لے تو یہ اعتقاف ہر سال لوگ کرتے ہیں شوق اور ذوق کے ساتھ کرتے ہیں اور آج اعتقاف پر لوگ بیٹھیں گے بیس رمضان مبارک کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے یہ مسجد میں اعتقاف کیا جائے گا اور جو ہماری مائی بہنیں ہیں وہ اپنے گھروں میں اعتقاف کرے گی اور انتیس یا تیس کی غروب آفتاب کے بعد وہ اپنا اعتقاف سے اٹھیں گے تو اللہ برک وطالعہ اعتقاف کا مقصدی ہے کہ اللہ برک وطالعہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اعتقاف جو ہے یہ اللہ برک وطالعہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور اعتقاف سے انسان کے اندر آجزی اور تقویٰ پیدا ہوتا ہے جب اللہ برک وطالعہ کی رضا کے لئے بتا مسجد میں بیٹھتا ہے اور قرآن کریم کی ہر وقت تلاوت کرتا رہتا ہے درود و السلام محبوب کی ذات پر پڑتا رہتا ہے تو اس میں اللہ برک وطالعہ زہد اور تقویٰ پیدا کفر پا دیتا ہے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ برک وطالعہ اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے جس کا مسجد میں بیٹھنا قبول ہو اللہ برک وطالعہ اس کے صدقہ سے سبی کا قبول فرمائے اور ہم سب کے لئے پکشش کا ذریعہ بنائیں یہ ایام گزرتے جا رہے ہیں اور سال میں پتنی دوبارہ آئی یا یامہ میں میسر آئیں یا نہ آئیں تو جس سے ہو سکے وہ اتقاف کے لئے ضرور بیٹھیں اور ارز کروں گا کہ ہوا جاتا ہے رخصت ماہ رمضان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہا اب چند گھڑیوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی خیر فرمائے وما علیہ اللہ بلا